اسی طریقے سے ایک دوسری چیز جسے عام طرف بچے تو کبھی بہت سے بچے ایسے ہیں شاید انہوں نے کبھی چکھی بھی نہ ہو کشمش لیکن کیا ہے کہ بہارو لنوار کی ترے سٹھویں جلد میں حضرت عمیر المومنین اللہ السلام فرماتے ہیں کہ کشمش انسان کے باطن کو پاکیزہ بناتی باطن کو پاکیزہ اس کا مطلب یہ ایک تو ظاہر ہے انسان کے جس کو جسم کہا جاتا ہے اور ایک باطن ہے جس کو روح کہا جاتا ہے یعنی روح کو پاکو پاکیزہ کرتی چلی جاتی ہے یعنی خود اس کے روحانی اثرات بھی ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی کچھ عملیات میں بھی ہے کہ کشمش کے دانوں پر فلان دعا پڑھ کے کھائے جائے تو خود اس غزہ جو بتائی جاتی ہے ان کے اندر اس کے خود اپنے اثرات بھی ہیں فقط دعا نہیں ورنہ دعا تو کسی بھی چیز کے اوپر پڑھ کے کھائی جا سکتی لیکن نہیں کچھ میں خاص طور پر تذکر آیا کہ نہیں اس میں کشمش کے دانوں کے اوپر مثلا پڑھ کر کھائی جائے تاکہ اس کے بھی روحانی اثرات ساتھ ساتھ رہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس کی روایات کے اندر بھی بہت فوائد بیان ہوئے لیکن لوگ پوچھتے رہ جاتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے بہی یا بے یا سفرجل جس کو کہا جاتا ہے کوئنس انگلیش میں اس کو کہا جاتا ہے یہ اگر کسی جگہ مل جائے کسی مارکیٹ میں بہت تلاش بسیار کے بعد بھی اگر مل جائے تو بہت غنیمہ تھے کہ اتنی زیادہ اس کی تاکید بیان ہوئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابی زبیر سے فرمایا تھا کہ اے زبیر بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو آرام پہنچاتی ہے اور اس کے بعد پیغمبر نے دو روحانی خصوصیات کا تذکرہ کیا ایک تو جسمانی اعتبار سے دل کو آرام اور سکون پہنچانے والا پھل ہے یہ کہا کہ زبیر بہی جو ہے وہ بخیل کو سخی بناتی ہے اور بزدل کو شجاہ بناتی ہے اس کا مطلب اور یہ دونوں صفات جو ہیں سخاوت اور شجاہت یا شجاہت یہ دونوں روحانی صفات ہیں یہ دونوں بہترین روحانی اور نورانی صفات ہیں جو پہ پیدا ہوتی ہیں کھا انسان پھل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی روح قوی ہو رہی ہے کشمش کھانے سے باطن صاف ہوا جا رہا ہے شیطانی وسوسہ انار کھانے سے دور ہوا جا رہا ہے اور انسان جب یہ تمام چیزیں اس کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں تو اس کو مددگار ہوتی ہیں روحانیت کو قوی بنانے میں تو روح کے اس پر اتنے اثرات ہیں جب بچوں کے سلسلے میں حاملہ جو مائے ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ حکم ہے کہ وہ بہی ضرور کھائیں تو عام طور پر جب بھی اس کی معلومات ہوں گی ویسے تو الٹی سیدھے کتنے سارے غزائیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ گھروں کے اندر کھائی جاتے ہیں لیکن جو واقعہ تن فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں جب یہ آیت اللہ بہجتی جملہ بڑا اچھا رشاد فرماتے تھے کہ افسوس کی بات ہے مومنین کہ وہ ذائقے دار چیز کو تو تلاش کرتے ہیں فائدے من غزاؤں کی طرف نہیں جاتے یعنی صرف ذائقہ دیکھتے ہیں فائدہ نہیں دیکھتے کہ فائدہ کس کے اندر ہے تو ان تمام چیزوں کو اپنی غزہ اس سے طاقتور ہوں گی